بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایجے کے ٹل انفو میں خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ لوگ اپنے اہل و ایال پریوار کے ساتھ حیرو آفیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویورز ہماری آج کی ویڈیو گائے کی ایک بہترین نسل گرنزی گائے کے بارے میں ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے اس نسل کی ہسٹری اور اس کے ساتھ اس شاندار نسل کی خوبیاں پہچان اور آپ جانیں گے اس کے دودھ کی پیداوار کے بارے میں بہترین معلومات امید ہے آپ کو آج کی معلومات بہت پسند آئے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو آج کی اس انفارمیٹو ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے میل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ہر روز ملتی رہے تو جروع کرتے ہیں آج کی معلوماتی ویڈیو گرنزی کی ابتداء انگلیش چینل میں فرانس کے کنارے سے بلکل دور گرنسی کے شوٹے جزیرے سے ہوئی ہے انیسویں صدی سے پہلے گرنسی کے بارے میں کوئی تھوز ثبوت نہیں ہے لیکن اس نظریے میں کچھ سچائی ہو سکتی ہے کہ نارمنڈی سے اسگنی مویشی اور برٹنی سے فرومینٹ ڈولیون نسل جدید گرنسی کے آبائی رشتہ دار تھے گرنسی کو پہلی بار سترہ سو کے آس پاس ایک الگ نسل کے طور پر ریکارڈ کیا گیا تھا ہولسٹین نسل کی مقبولیت میں اضافے کی وجہ سے گرنسی کی تعداد میں بہت زیادہ کمی آ رہی ہے لیکن پھر بھی یہ ایک مقبول نسل بنی ہوئی ہے اور برطانیہ امریکہ کینیڈا جنوبی افریقہ آسٹریلیا اور نیزی لینڈ میں اس کی بریڈنگ کی جاتی ہے یہ بنیادی طور پر ایک دودھ کی نسل ہے اور عام طور پر صرف اسی مقصد کے لیے پالی جاتی ہے تاہم گائے کو عام طور پر شے سے آٹھ سال کی عمر میں دیری ریورڈ سے ہٹا دیا جاتا ہے اور گائے کے گوشت کے لیے فروقت کیا جاتا ہے جبکہ یہ نسل جرسی کی طرح گائے کے گوشت کے لیے بھی خاص مشہور نہیں ہے اب بات کرتے ہیں اس کی پہچان کے بارے میں گرنزی کا رنگ سفید دبوں کے ساتھ پیلے سے لالی مائل بھورے تک مختلف ہوتا ہے زیادہ تر سفید نشانات مویشیوں پر کندے یا کینیوں کے پیشے کنارے سے اوپر اور کبھی کبھی کولوں کے سامنے پائے جاتے ہیں اگرچہ کشمہ ویشیوں کے جسم کے باقی حصوں پر ان کے کندوں کے پیشے بہت زیادہ دبے ہو سکتے ہیں یہ سفید نشانات جرسی نسل سے بڑے ہوتے ہیں ان کا مزاج ٹھیک تھاک ہوتا ہے اور گبراہٹ یا چلچڑا پن نہیں ہوتا ان میں ایک مضبوط اور چوڑی کمر چوڑی رگ اور گہری بھیرل مضبوط جڑی ہوئی تھن اچھی طرح سے آگے بڑی ہوئی ہوتی ہے گرنزی بیل ایک پرکشش انفرادیت کے حامل ہوتے ہیں جو کافی جوش اور مردانگی کو ظاہر کرتے ہیں بات اگر وزن اور سائز کی کریں تو مادا گائے چار سو پچاس کلو گرام سے لے کر پانسو کلو گرام جبکہ نر بیل شیسو کلو گرام سے لے کر سات سو کلو گرام تکے ہوتے ہیں اور اونچائی میں مادا گائے ایک سو سنتیس سنٹی میٹر جبکہ نر بیل ایک سو باون سنٹی میٹر تکے ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے دودھ کی پیداوار کے بارے میں ہیواز گرنزی کو ایک واضح پیلے رنگ کے دودھ کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے جو کہ پروٹین سے برپور ہوتا ہے ویٹامین اے کے لیے ایک پرو ویٹامین بی کے روٹین کی زیادہ مقدار کی وجہ سے دودھ میں سنہری پیلے رنگ کی رنگت ہوتی ہے گرنزی گائے ایک لیکٹیشن پیرد یعنی دودھ دینے کے دورانیے میں 6400 کلو گرام تقدود فراہم کرتی ہے جس میں 4.5 فیصد بٹر فیٹ کے ساتھ 3.5 فیصد پروٹین پایا جاتا ہے جو کہ بہترین مانا جاتا ہے ویورز تو یہ تھی گرنزی گائے کے بارے میں دلچسپ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور ہمارے چینل اے جے کے ٹل انفو کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر لازمی کلک کر دیں تاکہ اگلی آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو جلدی سے جلدی ملتی رہے ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ نگے بان ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں